آپ سب کا اس ویڈیو میں بہت بہت سواگت ہے میرا نام شفر شانک یاگنک ہے بات کرنے جا رہے ہیں ہم آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی دو ہزار پچیس کی بیٹے دینے کے اسٹیٹمنٹ آیا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان نہیں جاتا ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی کے لیے تو تین اور دیش بھارت کی راہ پر چلیں گے یعنی کہ تین اور دیش منع کر دیں گے پاکستان جانے کے لیے اس چیمپئنز ٹروفی کے لیے تو ایسے میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور وہ تین دیش کون سے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے آپ کو پوری چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کی یہ ویڈیو پسند آئے اگر تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا ساتھ میں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ ساری خبریں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں اور بھی کچھ بڑے بڑے اپ ڈیٹس ہیں شریلنکا میں جو آئی سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے اس سے جڑے اور بھی ایک اپ ڈیٹ ہے ایک اور بڑی خبر ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ بائی لیٹرال سریز سب کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ایک کر کے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کی ویڈیو کو پلیز پورا دیکھ لیجئے گا ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ کرکیٹ سے جڑی ہر خبر آپ کو یہاں پر ملتی ہے اور ایسا نہیں کہ ہوا بازی والی خبر پختہ خبریں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انڈیا وزیسٹ پاکستان کی بیچ جو بائی لیٹرال سریز ہونے کی بات چل رہی ہے دراصل فریلنکا میں جائشہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان فریقیٹ بورڈ کی جو چیف ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور پاکستان فریقیٹ بورڈ کے جو سوتر ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جائشہ سے پاکستان فریقیٹ بورڈ اس بارے میں بات کر سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ پاکستان آنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو مت آئیے لیکن ہمارے ساتھ کسی تیسرے دیش میں بائی لیٹرال سریز کھیل لیجئے اب اس پر جائشہ کا رکھ کیا ہوگا یہ اپنے آپ پر دیکھنے والی بات رہے گی اور پاکستان فریقیٹ بورڈ کے چیف اور جائشہ کی بھی ایک میٹنگ ہونے والی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو اب اس پر جب بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ کو میں بتا دوں گا آگے کہ انہوں نے جب جائشہ کے سامنے پی سی بی یہ بات رکھے گی تو جائشہ کا کیا رکھ ہوگا جائشہ کیا بولیں گے لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں ان تین دیشوں کی جو منع کر سکتے ہیں پاکستان جانے سے اور یہ سٹیٹمنٹ کس نے دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی پی سی بی کے جو پور چیف رہے ہیں خالد محمود ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے اپنے اس سٹیٹمنٹ میں بہت کلیرلی بولا ہے کہ اگر بھارت پاکستان نہیں جائے گا تو اس سے پاکستان کو جو آئی سی تی چیمپنز ٹروفی ہوسٹ کرنے کا جو منافع ہوگا وہ کم ہو جائے گا ساتھ میں انہوں نے ایک اور چیز کہیے کہ منافع کم ہونے سے ساتھ میں پاکستان کا بھارت جو دوران نہیں کرے گا اس سے پاکستان کے جو ہوسٹنگ رائٹس والی جو ایمپورٹنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور انہوں نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکیٹ بورڈ جو ہے وہ آئی سی سی میں بہت اپنا دب دبہ رکھتا ہے تو ایسے میں اگر بھارت پاکستان جانے سے منا کر دے گا تو پھر بہت حد تک اس بات کی کلائریٹی ہے کہ شری لنکا بانگلہ دیش اور افغانستان یہ تین دیش بھی پاکستان کا دورہ کرنے سے منا کر دیں گے چیمپینز ٹروفی کے لیے اور آپ کو یہ بات بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان اور بانگلہ دیش اور پاکستان ان کے بیچ میں ریلیشنز کیسے ہیں تو ایسے میں اگر یہ تین دیش بھی بھارت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ سمجھ یہ جو آٹھ ٹیم چیمپینز ٹروفی کھیلتی ہیں اس میں سے چار ٹیم ایسی ہو جائیں گی جو پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں اور اس بات کا ڈر پاکستان کو بہت زیادہ ستا رہا ہے پاکستان ٹرکیٹ بورٹ کے جو پور چیف ہیں خالد محمود ان کو بھی یہ ڈر بہت زیادہ ستا رہا ہے اور میں نے اوپن لی اس بات کو بولا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ تین اور دیش پاکستان کا دورہ کرنے سے منا کر سکتے ہیں دوں کی جو یہ اوفیشلز گئے ہوئے نا ایسی سی کی میٹنگ کے لیے کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں فنانس ٹیم کی میٹنگ تھی ایسی سی کی اور مہا پر چرچہ اس بارے میں ہوئی ہے کہ اگر ہائیبریڈ موڈل ہوتا ہے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا تو پھر اس کے لیے بجٹنگ اور یہ ساری چیزیں کیسے مینج کرنی ہے اور کیا ہونا ہے تو اوفیشل ہی تو ایسی سی اس بات کو نہیں بول رہا ہے بھی فیلال کہ ہائیبریڈ موڈل پر ویچار آئی سی سی کر رہا ہے بٹ آئی سی سی کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ بی سی سی آئی پاکستان نہیں جائے گا اور پھر ہائیبریڈ موڈل جب ہوگا تو اس کی تیاری کیا ہوگی اس بارے میں سوچنا شروع کر چکا ہے آئی سی سی تو اپڈیٹس لگاتا ٹرگٹ کے آتے رہتے ہیں آپ تک لے کر کے آتا ہوں میں وہ سارے کے سارے اپڈیٹس تو آپ سب کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب جب کریں گے تو نوٹیفکیشن کی بیل ضرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ جب کبھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ کو پتا سل جائے گا پلس ہر شام ٹھیک چھ بجے لائف جڑتے ہیں چرچہ کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ کو جانکاری مل جائے گی نوٹیفائی ہو جائے گا آپ کے فون پر اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل پریس کر دیں گے فلال اس ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے میرا نام شاہنگ کیاکنک ہے آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا نوٹیفکیشن بیل پریس کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور آپ بھی پریس کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کے علاوہ کیا شری لانکا بانگلدیش اور افغانستان بھی پاکستان جانے سے چیمپینز ٹروفی کیلئے منہ کر دیں گے کومنٹ ضرور کیجئے گا Thank you so much